پرنام میں گاریما سنگھ کی نظر آ رہے ہیں وہ کہ قوتہ ہو منی سے سودیہ ہو ارواندکیجریوال ہو ہیمند سورین ہو پشم بنگال کے تمام منطری ہو کیابینٹ منطری اور اگر آپ پورے دیش کی نقشے پر نظر دھوڑائیں گے تو اور 20 نیتہ نکل آئیں گے جو اس سمیں ED کے یعنی کہ انفرسمنٹ ڈریکٹرےٹ کے رڈار پر ہیں اور پی ای میلے میں رڈار پر ہیں پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ یعنی کہ پیسے کا بھشتا چار مہوا مہترہ ایک اور ٹی ایم سی کی سانسد نیلممیت سانسد ان کے خلاف بھی ایڈی نے اب اپنی کارروائی شروع کر دی اور ایسے موقع پر جب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں آج عدالت میں اروند کیجریوال کو لے کر بھی سنوائی چلی اور اروند کیجریوال نے چنواتی دی انفاسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی ریمانڈ کو بھی اور اس گرفتاری کو بھی عرسٹنگ کو بھی عدالت نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے اور دوسری طرف سنجے سنگھ چھ مہینے بعد جیل سے رہا ہو رہے ہیں ان کے خلاف بھی انفاسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے پی ایم ایل اے کے تحت ماملہ درج کیا تھا عدالت نے کل پوچھا کہ چھ مہینے بعد بھی کسٹڈی میں رکھنے کا کیا مطلب ہے ایڈی نے کہا کہ ہم ویرود نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اگر میرٹ پر بات ہوتی سیکشن پینتالیس پر بات ہوتی فورٹی فائیو پر بات ہوتی تو دو شرطوں کے تحت زمانت ملتی پہلا کی پی ایم ایل اے کے تحت کوئی اپراد نہیں ہوا اور دوسرا پی ایم ایل اے کے تحت کوئی اپراد نہیں ہوگا اگر اس آدھار پر زمانت ملتی تو ٹرائل میں ٹرائل جب چلتا سنجے سنگھ کے خلاف تو انفاسمنٹ ڈیریکٹریٹ کا کیس کمزور ہوتا تو رہائی ہو رہی ہے آج سنجے سنگھ کی لیکن ایک ایسے موقع پر جب میں بھرشترچار کی بات کر رہی ہوں جب میں نیتاؤں کے بھرشترچار کی بات کر رہی ہوں تو ایک اور بڑا سچ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور یقین اس یقین کے ساتھ کہ شاید ہی یہ سچ کوئی اور آپ تک پہنچائے یہ اخبار ہے میرے ہاتھ میں اور اس میں انویسٹیگیٹیو ایک رپورٹ ہے اور وہ رپورٹ کہتی ہے اس کا ٹائٹل پڑھتی ہوں آپ کے سامنے سنس 2014 25 opposition leaders facing corruption prob crossed over to BJP 23 of them got reprieved اور اس کا ہندی ترجمہ یہ ہے کہ 2014 کے بعد وپکش کے جنداغی بھرشترچاری نیتاؤں پر بڑی جانچ ایجنسیوں کی کارروائیاں چل رہی تھی ED کی CBI کے اور income tax department کی ان میں سے 23 نیتا ایسے ہیں جن کے اوپر یہ تمام کارروائیاں یا تو دھیمی پڑ گئی cold storage میں چلی گئی اور کچھ نیتا ایسے ہیں جن کے خلاف closure report ڈاخل ہو گئی اور یہ total number بنتا ہے 23 25 میں سے 23 اور میں سلسلے وار طریقے سے چھوٹی سی list آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ کس طریقے سے جن جانچ ایجنسیوں کو میں اس مغالتے میں ہوں میرے دیش کا عوام کا ہر ویکتی اس مغالتے میں ہے کہ ED, CBI اور IT یہ سوایت تصنصتھائیں ہیں جن پر سرکار کا نینترن نہیں ہے جو political masters کے order پر کام نہیں کرتی ان کے لیے یہ report ایک آئی opening report ہے سب سے پہلا نام اجیت پوار economic offense wing نے مہراشترا کوپریٹیو گھوٹالے میں FIR درج کی PMLA کا قانون لگایا گیا بمبائی ہائی کورٹ کے آدیش پر بمبائی ہائی کورٹ کے آدیش پر یہ FIR درج ہوتی ہے October 2020 میں EOW نے کہا closure report داخل کریں گے ED نے challenge کیا April 2022 میں ED نے چارچیٹ فائل کی لیکن اجیت پوار کا نام اس میں نہیں تھا company کا نام اس میں شمار تھا October 2022 میں ممبائی EOW یعنی Economic Offense Wing نے ED کے evidence کے آدھار پر کہا کہ ہم جانچ جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن جولائی 2023 میں اجیت پوار NDA میں شامل ہو گئے اوپمکھے منتری بن گئے اور اس کے بعد Economic Offense Wing نے اپنی closure report لگا دی جنوری 2024 میں حالانکہ ED نے ابھی intervention کیا ہے دوسرا نام پرفل پٹیل کا سیویل ایویشن گھوٹالا 840 کروڑ روپائے کا NCP کے نیتا ہوا کرتے تھے مہراشتر میں لمبے وقت کیبینٹ مینسٹر رہے مئی 2017 میں CBI نے FIR لوج کی مئی 2019 میں ED چارچیٹ میں پرفل پٹیل کا نام آیا اور جون 2023 میں پٹیل نے NDA جوائن کیا یعنی مہراشتر سرکار میں شامل ہو گئے منتری بن گئے اور اس کے بعد اس پورے کیس میں status report جو کہتی ہے یہ investigative report اس پورے کیس میں no progress کچھ اور نام جلدی سے پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے تاکہ میں ایک clear تصویر آپ کے سامنے اس بات کی رکھ باؤں کسی کو بھی اس بات میں کہیں نہ کوئی سندھے ہوگا نہ شبہ ہوگا نہ اعتراض ہوگا نہ آپ پتی ہوگی نومبر دوہزار چودہ میں ایڈی نے ریڈ ماری سی بی آئی نے ریڈ ماری کئی کئی گھنٹوں کی پوشتاچ ایڈی نے بھی کی سی بی آئی نے بھی کی اگست دوہزار پندرہ میں کانگریس چھوڑ دی اور ابھی جو جانچ سٹیٹس ہے یعنی کی انویسٹیگیشن سٹیٹس ہے وہ یہ کی جانچ جاری ہے بٹ نو ایکشن ان دس کیس حسن مشریف حسن مشریف انسی پی کے نیتا ہوا کرتے تھے ابھی انڈیے میں ہے شگر فاکٹری گھوٹالے کا ماملہ ہے ایڈی نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ چالیس ہزار کسانوں کا پیسہ ہڑپا گیا ہے فروری دوہزار تیئس میں ایڈی کا ایکشن شروع ہوا تین بار چھاپے ماری پڑی اور جولائی دوہزار تیئس میں اجیت پوار کے ساتھ انڈیے میں شامل ہو گئے اس کا بھی انویسٹیگیشن سٹیٹس ایسا ہی ہے کہ نو ایکشن جانچ جاری بھاونا گبلی ایک ایسی ہی اور شیو سینہ کی سانسد اینڈیے میں شامل ہوئی یامینی جادھ ایک اور ایم ایل اے تھی شیو سینہ کی اینڈیے میں شامل ہو گئی فیما کے اُلنگھن کا ماملہ تھا کئی بار ریڈ پڑی پتی پر کیس بھی درج ہوا سمن بھی جاری ہوئے لیکن نو پروگریس ان دس کیس سی ایم رمیش ایک اور نیتا ٹی ڈی پی کے سانسد ہوا کرتے تھے ابھی بی جے پی میں شامل ہیں بی جے پی ایم پی جی وی اے نل سمہ نے یہ کہا تھا سنسد کی ایتھکس کمیٹی کو چٹھی لکھ کر کہ ان کے خلاف کا روائی ہونی چاہیے سو کروڑ کی دھوکھا دڑی کا ماملہ تھا اکچوبر دوہزار اٹھارہ میں آئی ٹی نے ریڈ ماری ایڈی نے چھاپے ماری کی جون دوہزار انیس میں ٹی ڈی پی چھوڑی بی جے پی میں شامل ہو گئے اور جانچ سٹیٹس ان کی بھی یہی ہے کہ جانچ جاری ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں چنندہ نام پڑھتی ہوں بس شبیندو ادھکاری ممتہ بینر جی کے دائیں ہاتھ ہوا کرتے تھے اس سمیں ایم پی تھے ترنمول کانگریس کے ناردہ سٹنگ آپریشن ہوا رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھ کیمرے میں پکڑے گئے ایپریل دوہزار سترہ میں سی بی آئی نے ایف آئی آر درج کی ایپریل دوہزار انیس میں کیس چلانے کی اجازت مانگی اور تب سے لے کر ابھی تک چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئے نیتا پرتیپکش بن گئے لیکن سات سال سے یہ جو ریپورٹ ہے یہ ویران سبھا سپیکر کی ٹیبل پر موجود ہے and there is no action till the date کے گیتاں ہیں چھگن بجھبل کا ناماملہ پڑھنا ضروری ہے مہاراشتر میں مکھے منتری ہوا کرتے تھے ان سی پی کے نیتا تھے سو کروڑ کا مہاراشتر سدن گھوٹالا جس کے تحت پی ایم ایل اے کا کیس درج ہوا جون دوہزار سولہ میں ای ڈی نے ایکشن لیا گرفتاری ہوئی دوہزار سولہ میں ای ڈی کی چارچیٹ داخل ہوئی اور پھر سپیشل کوٹ نے کہا کیس موونگ ایٹ سنیل پیس جیسے رنگتے ہیں کیڑے ٹھیک اس آدھار پر اس رفتار کے ساتھ کیس آگے بڑھایا جا رہا ہے کرپا شنکر سنگھ ایک اور نام ہے دگمبر کامت ایک اور نام اشوک چوان آدش ہاؤسنگ گھوٹالا ای ڈی نے پی ایم ایل اے کے تحت جانچ کی جولائی دوہزار بارہ میں چارچیٹ دائر ہوئی فروری دوہزار چوبیس میں کانگریس چھوڑ دی کوٹ میں سنوائی جاری ہے حالانکہ جنوری دوہزار اٹھارہ میں سپریم کوٹ نے اس کیس میں پروسیڈنگز پر روک لگائی تھی نوین جندل حریانہ کے کرکشیتر سے بی جی پی کا ٹکٹ ملا جس دن شامل ہوئے بی جی پی میں اسی دن ٹکٹ پا گئے کول بلوک آبنٹن گھوٹالا یاد کیجئے دوہزار تیرہ کا وہ دور جب کول گھوٹالا زمردہ سرخیوں میں تھا نوین جندل اس کے مین ایکیوزڈ تھے دوہزار سولہ میں چارچیٹ میں نام آیا دوہزار بائیس میں چھاپے ماری تک ہوئی بزنسمن ہے نوین جندل حریانہ کے مارچ دوہزار چوبیس میں کانگریس چھوڑ دی اب ہی کی بات ہے اور ای ڈی کی جانچ فیلحال جاری ہے بٹ سٹیٹس رپورٹ کہتی ہے نو پروگریس ان دس کیس اور بہت سارے اور نام ہیں تاپس روئے ہیں بابا صدقی ہیں میں نے تقریباً بارہ نام آپ کے سامنے پڑھے ہوں گے اور پچیس میں سے تیس نام اور مہاراشتر پر سپیشل فوکس رہا یہ رپورٹ جو میں نے انڈیان ایکسپریس کی پڑھی یہ یہ بھی کہتی ہے کہ مہاراشتر میں شوہ سینہ ٹوٹی مہاراشتر میں ان سی پی ٹوٹی اور کتنے نیتا کانگریس کے اس میں دس نیتا ہے ان سی پی کے چار نیتا ہے شوہ سینہ کے چار نیتا ہے ٹی ایم سی کے تین ہے ٹی ڈی پی کے دو ہے ایک سماجوادی پارٹی کے وہ سنجے سیٹھ بھی ہے جو بھی حال فیلال میں بی جے پی کی طرف سے راجے سبھا بھیجے گئے ہیں اور ایک YSRCP کا بھی نیتا ہے تو یہ جو رپورٹ ہے یہ بتاتی ہے کہ کیسے کارروائیاں دھیمی ہو جاتی ہیں اور اسی انویسٹیگیٹو رپورٹ میں ایک بات اور چھپی ہے جو میں پھر سے کہہ دوں آپ سے کہ 2009 میں بھی ایسی ہی ایک ریویلنگ رپورٹ آئی تھی جس میں یہ ظاہر ہوا تھا کہ سی بی آئے جو کیسز مولائم سنگھ یادو اور مائیواتی کے خلاف بھرشتہ چار کے آروپوں میں چلا رہی تھی ان میں بھی اسی طریقے کا سنیل پیس دھیمی رفتار آئی تھی کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں YP سرکار کو اس سمیے سپورٹ دے رہی تھی تو سب سے بڑا سوال کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے دیش میں بھشتہ چار پر کارروائی ہو رہی ہے لیکن کس طریقے سے وہ کارروائی ہو رہی ہے یہ بڑا سچ ہے ایسے میں آپ کے سامنے آج کا سب سے بڑا سوال نیتاؤں کا کرپشن بدلہ پالا تو رکا ایکشن اور دوسرا سوال وپکش میں بھشتہ چاری اگر ہے تو کیوں نہ ہوں کارروائی میرے ساتھ کچھ مہمان جوڑ رہا ہے میں سب کا پرچے آپ سے کرا دیتی ہوں ڈاکٹر گرو پرکاش پاسوان میرے ساتھ ہیں پروکتہ ہیں بھارتی اجردتا پاتی کے آسوسیئیٹ پروفیسر بھی ہیں پٹنا یونیورسٹی میں میرے ساتھ چرن سنگھ سپرا جوڑ رہا ہے راشتری پروکتہ کانگریس پاتی ایک اور یوہ چہرے اس ڈیبیٹ میں جوڑ رہا ہے سنیل سنگھ ساجن پروکتہ ہے راشتری پروکتہ سماجوادی پارٹی انجلی رائے میرے ساتھ جڑ رہی ہے پروکتہ آم آدمی پارٹی مکھے پروکتہ لجپ آر کے میرے ساتھ ہے ایک اے وجپی اور ایک اور پہچان ہے سپریم کارٹ میں وقالت کرتے ہیں اور ایک اور ایک اور میں دیکھا ہے کئی دفعہ میری ڈیبیٹ کو بہت ویلیو ایڈیشن کرنے والے تصویر میں نظر آ رہے ہیں یشو وردن جھا آزاد فور مر بیوروکرات انٹیلیجنس بیورو کے ساتھ رہا ہے سپیشل ڈیریکٹر آف انٹیلیجنس بیورو میں شروع ڈاکٹر گرو آپ سے کر رہی ہوں یہ وہی بی جی پی کی واشنگ ماشین ہے کیا جس کا وپکش ذکر کرتا ہے جس میں پچیس وپکش کے نیتا جاتے ہیں اور تیس تقریباً دھل کر یا تو باہر آ جاتے ہیں یا ان کے معاملے کولڈ سٹورج میں چلے جاتے ہیں یا سنیل پیس سے کےچوئے کی رفتار سے دھیمے ہو جاتے ہیں گرمہ جی سنیل پیس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اور میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کورٹوں میں لگ بھگ پانچ کروڑ ایسے معاملے لمبت ہیں اور اس میں سے لگ بھگ ایک لاکھ تو صرف سپریم کورٹ میں ہی لمبت ہے تو ہمارے نیتا وہ وپکش کے ہوں رولنگ پارٹی کے ہوں وہ کسی الگ پیڈیسٹل پہ نہیں ہیں ایک عام ناغرے کے طرح ہی ہیں جوڈیشل پینڈنسی ایک بہت بڑا مددہ ہے کیسے سالو ہونے میں سمیں لگتا ہے تو نشیط روپ سے یہ کیس کچھ سالو ہوئے ہیں کچھ سالو نہیں ہوئے ہیں کس میں معاملہ چل رہا ہے تو یہ سمیں لگتا ہے کوئی بھی کیس آج فائل کریے ہمارے ہاں فرسٹ اپیل سیکنڈ اپیل کا پرویشن ہے تو سمیں لگنا بہتی سو ابھاوک ہے تو اس نیل پیس ہوتا ہے تو اس کو اوبجیکٹیولی دیکھنی کیا عوشکتہ ہے نہ کی رولنگ پارٹی نہ کی وپکش اس مددے نظر اس کو دیکھنے کیا عوشکتہ ہے دوسرا یہ تو وپکش کو تے کرنا ہے گریما جی آپ ہر سمیں کے ساتھ ہر سمیں کے ساتھ آپ کا flavor بدل جاتا ہے پچھلے ہفتے آپ کا شطرو سپریم کورٹ تھا اس کے پچھلے ہفتے آپ کا شطرو چناوہیوگ تھا اس کے پچھلے ہفتے آپ کا شطرو ناریندر موڈی تھے اس کے پچھلے ہفتے آپ کا شطرو سپریم کورٹ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یا تو آپ پشت کر لیجی کہ آپ کی شطرو کون ہے آپ لڑ کس سے رہے ہیں آپ بہارتی جنتہ پارٹی سے لڑ رہے ہیں یا دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں سے لڑ رہے ہیں یا برشتہ چار سے لڑے آپ کو سپشت ہونا چاہیے آپ نے کچھ نام لیا جو رپورٹ اچپرکاشت ہوئے اس سے میں سپشت کر دینا چاہتا ہوں گریمہ جی دیکھئے کورٹ جب تک کسی ویکتی کو دوشمکت قرار نہیں دیتی ہے تب تک وہ ویکتی دوشمکت نہیں ہوتا ہے آپ نے جن نیتاؤں کا نام لیا ہے ان نیتاؤں میں سے کسی کو بھی دوشمکت قرار دیا گیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ادھارن دیا اشوک چاہوان جی کا اشوک چاہوان جی کا میں اپنے تھوڑا بول لینے دیتے ہیں میں اشوک چاہوان کی بات پوری کرلوں نشچت بولنے دوں گی آپ آپ نے کہا کہ کسی بھی معاملے میں کیس بند ہوا کیا تو میں دو نام لے دیتی ہوں آپ کے سامنے پہلا نام ہے پرفل پٹیل کا جس میں کلوجر رپورٹ داخل ہوئی ہے دوسرا نام ہے اجید پوار کا ایکانومک آفنس ونگ ان کے خلاف بھی کلوجر رپورٹ داخل کرتا ہے یہ دو معاملے تو بلکل سامنے سامنے پرفل پٹیل جی کے کیس میں گرمہ جی اب آپ نے پرشن پوچھا ہے مجھے بولنے کا موقع دیچے آگرہ کرتا ہوں پرفل پٹیل جی کے کیس میں سی بی آئی نے کلوجر رپورٹ دائر کیا ہے اس پہ سپریم کورٹ کا نینے آگیا ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اشوک چہوان جی کا ادھارن آپ دیکھئے اشوک چہوان جی نے آپ نے خود کہا کہ 2018 میں سپریم کورٹ نے سٹے اوڈر دیا تھا کیا اشوک چہوان جی 2018 میں بھارتی جندہ پارٹی کیس ساتھ ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایڈی نے اجید پوار کے کیس میں یہ کہہ دیا ہے کہ اجید پوار دوشمکت ہے کیا کسی نے بھی بھارت سرکار نے کہا ہے کہ یہ دوشمکت ہے ارے کورٹ کو تے کرنے دیچے نا ہم آپ کورٹ کے اوپر ہیں کیا دیکھیں یہ میرے سمجھ بنی آتا ہے یا تو انڈی گڑ بندن وپکش کے لوگ ایک نیتا کی سوچی بنا لے تاکہ ہم لوگ بھی ساوڈان ہو جائیں کہ یہ بھرش نیتا ہیں جب تک اجید پوار انڈی گڑ بندن میں ہوتے ہیں جب تک پرفل پٹل انڈی گڑ بندن میں ہوتے ہیں ارے ان کے اوپر جو کاروائی ہے بھردگل گلت ہو رہی ہے اور جب یہ یہاں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو کاروائی نہیں ہونی چاہیے نہیں ٹرائل کون چلاتا ہے گروہ یہ بتائیے کہ انویسٹیگیٹ ایجنسی ٹرائل چلاتی ہے سبوت کون اکھٹا کرتا ہے ایڈی سی بی آئی اور ایڈی سی بی آئی اور آئی ٹی دپارٹمنٹ جو ایجنسیاں ہیں یہی سبوت اکھٹا کرتی ہیں نشیط روپ سے گریمہ جی یہ سبوت اکھٹا کرتی ہے لیکن انڈی گڑ بندن کے نیتاؤں کے سور کیوں بدل جاتے ہیں گریمہ جی میں آپ سے کہیں سے بھی آر سے پوند نہیں ہوں میرا پوائنٹ کچھ اور ہے میرا پوائنٹ یہ ہے جب تک اجیت پوار انڈی گڑ بندن کا حصہ ہوتی ہے اجیت پوار پاک ساف ہوتے ہیں ان کے اوپر جب کاروائی ہوتی ہے تو یہ غلط کاروائی ہو رہی ہے جب تک اسوک چاوان وہاں ہوتی ہیں تب تک ان کے اوپر جو کاروائی ہو رہی ہے غلط کاروائی ہو رہی ہے میں تو گریمہ جی آپ کے مادیم سے ونمرتہ پوروک وپکش کے لوگوں سے آگرے کرتا ہوں کہ آپ بھرشت نیتا ہوں کی سوچی جاری کر دیجئے گروہ گروہ ایک سیکنڈ چھوٹا سا انٹروینشن مجھے کرنے بھی جائے اور میں بڑے ونمرتہ سے یہ انٹروینشن کر رہی ہوں چرن سنگھ سپرا یہاں بیٹھے ہیں جتنے آپ کے جائز سوال ہیں وہ بغیر پوچھے چرن سنگھ سپرا آج یہاں سے نہیں جائیں گے جواب دیے بغیر میں آپ کو ایشیور کرتی ہوں لیکن کیا گروہ پرکاش پاسوان مجھے بتا پائیں گے شبیندو عدکاری جو کیمرہ کے سامنے رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے اسٹنگ آپریشن میں جن کا ویڈیو بی جے پی نے جاری کیا بنگال کے چناؤں سے ٹھیک پہلے ان کی آگے پروسیڈنگز کی فائل پچھلے سات سال سے سپیکر کی ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے گریما جی دیکھئے آپ کسی کا بھی نام لیجئے میں سویم کو کوٹ کی اوپر نہیں مانتا ہوں انتیم فیصلہ کوٹ میں ہوگا مجھے کوٹ کے ریویق پہ پورا وشواس ہے مجھے پورا وشواس ہے کی کوٹ میں نیاہ ہوگا ڈس آگری ویڈیو ڈاکٹر گروہ ایم پی ایم 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 ای کے کرپشن چارجز میں یہ آپ مانتے ہیں کہ سب سے پہلے یا تو لوگ سبہ کا سپیکر یا اسمبلی کا سپیکر پروسیڈنگز کی اجازت دے گا then only the investigative agency can lodge if IR or can move with the proceedings پہلے سپیکر اجازت دے گا نا MPMLA کے معاملے میں سپیکر کے ٹیبل پر فائل رکھیے سپیکر کے ٹیبل پر بات رکھیے سپیکر کے ٹیبل پر فائل رکھیے تو سپیکر کو تیکرینے دیجے نا گرمہ جی سپیکر کو تیکرنے دیجے اب وپکش کے پاس کوٹ کے پاس جانے کا وقلب نہیں ہے کیا مجھے سمجھ بینی آتا ہے گرمہ جی یادی میرے پاس آپ کسی سرکاری ستان پر بیٹھیں ہیں آپ کا رشوت لیتے ویڈیو ہے تو میں کورٹ میں نہیں جانا سکتا ہوں کیا میرے پاس اتنے سارے ریٹ کے آپشن ہے ریٹ آف پرویبیشن ہے ریٹ آف سرشی ہے ریٹ آف کو وارانٹو ہے کیا کورٹ نے میرے دروازے بند کر دی ہیں کیا لیکن اگر آپ کا دامن ہی صاف نہیں ہے گریمہ جی میں نے کیا بولا آپ کو تیہ کرنا ہوگا کہ آپ کا شطرو کون ہے اسی ای ڈی کو آپ لے کر کیا آپ شطرو بناتے ہیں اسی سی بی آئی کو آپ شطرو بناتے ہیں آج تک گریمہ جی میں آپ سے پنہ بولتا ہوں دوہزار چودہ کے بعد کسی بھی اجنسی کے لیے آپ نے پنجڑے میں بندت ہوتا کہ ترہ کی کوئی ٹپڑی دیکھی کیا دور دور تک کوئی ایسی ٹپڑی سپریم کورٹ کہتا ہے ای ڈی کے ڈریکٹر کو لے کر سپریم کورٹ نے کہا ای ڈی کے ڈریکٹر کو لے کر سنجے مشرا کو لے کر دیش کی سروچ عدالت نے کہا کہ illegal extension ہے کیوں آپ سنجے مشرا کو extension by extension extension by extension ڈیلیگل ہے ڈیڈ لائن تے کی ہٹائیے دوسرے آدمی کو لے کر آئیے گریمہ جی دیکھئے اب گریمہ جی دیکھئے اب یہی جو selectivity ہوتی ہے نا مجھے ہاں پہ expose کرنا پڑے گا اسی ڈی کے وشہ میں سپریم کورٹ میں پانچ اپریل دوہزار تیس میں چودہ وپکش political parties جاتی ہیں اور وہاں سپریم کورٹ کیا کہتا ہے یہ بھی بتائیے اپنی درشکوں کو وہاں پہ سپریم کورٹ نے special group سے کہا ہے وپکش کے دلوں کو ڈانٹ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے special guideline نہیں بنایا جا سکتا ہے تو سپریم کورٹ کا جو observation آپ کو اچھا لگے ہم اس کو سویکار کریں گے سپریم کورٹ کی جس observation میں وپکش کے چودہ political parties کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے ہم special set of guidelines نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ای ڈی کے connivance کا کوئی بھی evidence ہے تو آپ court میں رکھئے تو نہیں رکھ پاتے ہیں آپ special group سے آپ ای ڈی کو گالی دیں گے آپ ای ڈی کی علوچنا کریں گے لیکن ای ڈی کی ملی بھگت ہے اس کا کوئی ثبوت دینے کے آپ سے جب سپریم کورٹ نے کہا تو ایک پرسنٹ بھی آپ ثبوت نہیں دے پائے نہیں لیکن آپ یہ بتا دیجے نا گروہ آپ یہ بتا دیجے میں ایک اور بڑھ کر سوال پوچھ لیتی ہوں ای ڈی کو وپکش گھیرتا ہے وپکش سپریم کورٹ میں ثبوت نہیں رکھ پاتا یہ وپکش کا مسئلہ ہے مجھے تو آپ یہ بتا دیجے کہ جو پچیس میں سے تئیس نام ہیں ان کے خلاف پچھلے سات سال سے آٹھ سال سے there is no action in investigation report کوئی action نہیں جن پر جانچے ہوئیں ای ڈی کی ریڈز پڑی باقاعدہ چارڈ شیٹس میں نام آئے نہیں نہیں گریمہ جی دیکھئے ان پچیس ناموں کے آگے بھی ہم چلتے ہیں اور آج یہ سپشٹ کر دیتے ہیں دیکھئے میں یہاں نشپکشتہ کا پرماڑ پتر دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہوں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے دس سٹنگ میمبر اس میں کئی پورو منتری بھی ہیں لکشمی کانت شرما جیسے جن پر کاروائی چل رہی ہے ان پچیس ناموں پر کاروائی تو سب پر چل رہی ہے آپ آگے بھی دیکھئے ان پر تو کاروائی چل رہی ہے نا میں نے گریمہ جی جیسے کہا کہ ہمارے دیش کے نیا یالیوں میں پانچ کروڑ سے ادھک ماملے جیوڈیشیل پینڈنسی میں ہیں اس میں سے ایک لاکھ سے ادھک ماملے ماتر سپریم کورٹ میں ہیں تو جیوڈیشیل پینڈنسی سے لڑنا ہم سب کا سنکلک ہونا چاہیے نشت روپ سے سیلیکٹیوٹی کی جہاں بات ہوتی ہے ہمیں سیلیکٹیو ایمنیزیا سے پیڑتنی ہونا چاہیے دیش میں بھرشتاچار بھائی بھتی جہوات اور پریواروات یہ دو کینسر ہیں جسے ہمیں بھارت کی راجلتی کو مکھ کرنا ہے اب کس کی لڑائی میں چاہے جو ہو سیلیکٹیو ایمنیزیا یشو وردن جا آزاد حالانکہ میں چرن سنگھ سپرا کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن آپ سے ایک بہت ریلیونٹ انٹروینشن کی امید ہے مجھے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سپیکر کے پاس فائل پینڈنگ ہے پچھلے سات سال سے اور گروہ کہتے ہیں کہ وہ سپیکر کو تیہ کرنا ہے ای ڈی کو تیہ کرنا ہے عدالتوں کو تیہ کرنا ہے یہ جو ترک ہے یہ جو ڈیفنس ہے یہ کتنا جائز ڈیفنس ہے سر پلیز انمیوٹی آرسل بلپل جائز نہیں ہے یہ وقت اب ہے کیونکہ جانتے ہیں میں آپ کو ایک جانکاری اور دینا چاہتا ہوں کہ صرف پولیٹیشنز بیچاروں کو ہی دوش مت دیجئے جو عدکاری لوگ ہیں ان کے خلاب بھی کتنے پرکرن اس لیے لمبت ہیں کیونکہ اس میں سینکشن نہیں دیا گیا ہے اور اسی طرح سپیکر کے پاس ایمپیز کی فائلیں پڑی رہتی ہیں سپریم کورٹ نے بلکہ ابھی کہا تھا کہ سرکشا کوچ ایمپیز کے پاس یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کرپشن کیس میں اپنا پریولیج استعمال نہیں ہو سکتا ہے یہ ڈیسیشن ابھی آیا ہے کچھ دنوں پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو سینکشن والا ماملہ ہے کرپشن سے کیس سے بلکل ہٹا دینا چاہیے یہ جو وپکش کاروپ ہے واشنگ مشین ہے یہ ہے کیا کوئی واشنگ مشین کیونکہ میں نے جتنی مرتبہ آپ سے بات کی آپ نے کہا کہ ای ڈی کے پاس بڑے ساؤنڈ آفیسرز ہیں بڑے ساؤنڈ آفیسرز ہیں ای ڈی کے پاس ساؤنڈ آفیسر ہیں سی ڈی آئے کے پاس ساؤنڈ آفیسر ہیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس ساؤنڈ آفیسرز ہیں بٹ وین جب پولٹیکل ماسٹرز کا آرڈر ہوتا ہے تو یہ ساؤنڈ آفیسرز کئی ایلگ ہو جاتی ہے کیا اور سیلیکٹیو ہوتا ہے کیا واشنگ مشین والا یہ جو جملہ ہے جیسے پولٹیکل کسی بھی کیس میں انٹیفرنس آتا ہے یا اس کی پٹ آتی ہے یا بو آتی ہے تو وہ جو سیلیکٹیوٹی آ جاتی ہے سامنے اور جو نسپکشتہ ہے وہ ختم بجاتی ہے اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں گریمہ جی کہ یہ سسٹم کا دوش ہے صرف بی جے پی کا ہی دوش نہیں ہے جتنے بھی لوگ پاور میں ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اور میں ایک چھوٹا سا ادھارن دے رہا ہوں سب سے زیادہ اگر دروپیو کسی سنستہ کا کسی بھی سٹیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ہے جس کے بارے میں آپ نے بات چیت کی ایکنومک اوفنسز ونگ چیف منسٹر مہودے کے اندر رہتا ہے اور جنرل ایڈنسٹریٹیوٹ ڈیپارٹمنٹ کے اندر رہتا ہے جنرل ایڈنسٹریٹیوٹ ڈیپارٹمنٹ میں وشوست جو سیکیٹری رہتے ہیں مکہ منتری کے وہ اس کے رہتے ہیں اور سارے فائلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں تو اگر اجید پوار کے خلاف اگر کیس ریجسٹر ہوگا جو دوسری ریجیم ہے وہ ان کے خلاف ریجسٹر کرے گی اور جب ان کی فیوریبل ریجیم آ جائے گی تو اس کو وہ ماف کر دے گی تو یہ ایسا بلیٹنڈ دروپیو کبھی نہیں ہوا تھا وہی عدیقاری جب ایف آئی آر یہ کرتے ہیں لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سماپ کر دیتے ہیں پاسوان صاحب نے صحیح کہا کہ کوٹ میں اس کی منجوری چاہیے اور اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ادھارن مدراس کے کوٹ میں آیا تھا جب دو منتریوں کے خلاف سٹیٹ نے کیس کو واپس لے لیا واپس جب لے لیا تو لوہر کوٹ نے بھی اگری کر لیا اور ہائی کوٹ کے وہ بہدور ایک جسٹس تھے اماندار میکٹیش میرے خیال سے انہوں نے دونوں کیس کو کھول دیا تو یہ جو سمسیہ ہے بڑی گمپیر سمسیہ ہے سر لیکن ایک اور سوال یہ گرو پرکاش پاسوان کہہ رہے دیش میں عدالتیں ہیں اور یہ سچ ہے کہ دیش میں عدالتیں ہیں لیکن عدالت میں جتنی پینڈنگز ہیں اس کے چلتے سنجے سنگھ چھے مہینے بعد جیل سے باہر آ رہے ہیں منی سیسودیا کو گیارہ مہینے ہوگا اور کل سنجے سنگھ کی رہائی کے آدیش پر کہا عدالت میں کہ چھے مہینے ہوگا اب اور کوئی آدھار بچتا ہے کیا جیل کے بیتر رکھنے کا دیکھیں گریمہ جی اس کو کیس کی پینڈنسی سے کنفیوز نہیں کریں آج سپریم کورٹ تو دن بھر بیل کا ہی کام کرتا ہے اتنے لوگ پکڑا رہے ہیں سارے لوگ بیل کی جا رہے ہیں تو بیل میں جو نہیں دینا یہ تو جوڑیشی نے ڈیسیزن لیا ہے پی ایم ایلے کے کیس میں نہیں پی ایم ایلے میں سر میں یہ جو پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ ہے کہ پی ایم ایلے میں آپ نے بک کر لیا کسی کو صرف شک کے آدھار پر آروپ کے آدھار پر عدالت نے چھ مہینے گیارہ مہینے بعد بیل دی اور بیل دے دی relevant آدھار پر کی منی ٹیل نہیں ملا منی ٹیل نہیں ملا جانچ دیمی چل رہی ہے ٹرائل شروع نہیں ہوا اننتکال تک بیتر نہیں رکھ سکتے تو اس کے گیارہ مہینے یا جو سال بھر وہ جیل کے بیتر رہا وہ تو برباد ہوا نا بلکل جو کہتے ہیں پروسس پنیشمنٹ ہے وہی پنیشمنٹ ہے اور دیکھئے مدن لوکور جو پرانے جسٹس ہیں جو مانے وے جسٹس ہیں ایماندار اور بہت ہی انہوں نے اچھے دیسیجن دیئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس لیے ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے بیل پہ تو اپنے اپنے ججز کا اپنا خیال رہتا ہے سنجیب خننہ نے اسی بات کو کہا کہ ان کو بیل کیوں نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ منیش سوڈیا کے کیس میں میں چھے میں نے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو بیل ملنا چاہیے کیونکہ یا تو منی ٹریل ہو یا تو آپ کہیں کہ پالیسی اگر خلاف کسی کا لاؤس ہو تو اس کو بند کر دیا جائے تو یہ ہر کیس میں آپ لائے ہو اور اگر منی ٹریل ہے تو آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ایویڈنس ہے کے نہیں سیلیکٹر تو ہے سر یہ مانوں میں یہ تو میں کہیں رکھوں یہ دورا انسٹیوشن ہی سیلیکٹر ہے اس میں کوئی شک تھوڑی ہے سیلیکٹر ہے اب چران سنگھ سپرا یہ بتائیے کہ آپ کیا اس منچ پر یہ کہہ پانے کی استطیق میں ہیں کہ پرفل پٹیل اشوک چوان بابا صدقی جن کے خلاف سی بی آئے کے ایڈی کے آئی ٹی کے مقدمے چل رہے تھے جائز چل رہے تھے برشتہ چاری تھے ادھر آئے تو پاک ساف ہو گئے دیکھیں گریما جی پہلے تو جو یشوہردن جی بول رہے تھے میں اسی سے تھوڑی سی شروعات کرنا چاہوں گا سیلیکٹیونس کی جو یہاں پر بات ہوئی ہے میں آپ کو دھیان میں دلانا چاہتا ہوں کہ نرین سنگھ تومر ان کے بیٹے کے اوپر ایک جگمن دیپ سنگھ جو کینیڈا میں بیٹھے تھے انہوں نے آرپ لگایا دس آجار کروڑ کا آرپ تھا اور اس ویقتی نے اپنی ایمیل آئیڈ بھی دی اپنے فون نمبر بھی دیا اپنا ایڈریس بھی دیا اور کہا کہ ہندوستان کی جو ایجنسیوں کو میرے سے کوئی تحقیقات کرنی ہے بتائیں میں آپ کو سارے پیپر ایمیل کرنے کو تیار ہوں میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سارے پکتہ سبوت دینے کے لیے تیار ہوں بتائیے یہ سیلیکٹیونس کی وجہ سے ہی نرین سنگھ تومر کے بیٹے کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں ہوا اس جگمن دیپ سنگھ سے ED نے IT نے دوسرا ادھارن میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ پیوش جین ناما کے کانپور کا ویپاری جو بی جے پی کے بہت قریب تھا وہ پکڑا گیا دو سو پچاسی کروڑ روپے کیش دو سو پچاسی کروڑ روپے کیش پکڑے گئے وہ کچھ دن رہا جیل میں اور وہ بے لوکر کے باہر آیا آج وہ کہاں ہے اس کی کیا تحقیقات چھیکے میں نے مان لیا چران سنگھ سپرا آپ کا سیلیکٹیو آپ کا جو الگیشن میں نے مان لیا لیکن کیا چران سنگھ سپرا یہ کہیں گے آج اس منچ پر مجھے کچھٹ میں نے تو پچیس ادھارن دے دیئے میں آتا ہوں پچیس دے دیئے میں نے نہیں مجھے یہ بتائیے چران سنگھ سپرا کہ کیا آپ اس منچ پر یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جب آپ کے ساتھ تھے تو ان کے خلاف برشت اچار کی جو کارروائیاں چل رہی تھی وہ جائز تھی چلنی چاہیے تھی میں سب اتتر دینے کے لئے تیار ہوں لیکن دو باتیں اور سن لیجئے ایک امدہ بات ڈسٹک کورپریٹیو بینگ میں نوٹ بندی کے سمیہ میں چار دن میں دو ہزار یا دھائی ہزار کروڑ روپیا کیا اس کے اوپر ایڈی سی بی آئی نے تحقیقات کی چوتھی بات یہ کہ مہش یا نامک ویکتی نے تیرہ ہزار ساٹھ کروڑ روپیا یہ بہت بڑے سوال ہے اب میں آتا ہوں آپ کی بات پر جو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی تمام ان نیتاؤں کے اوپر آروپ لگاتی رہی ہے وہ چاہے ہیمنتہ بسوہ سرما ہے ان کو پانی چور کہتے تھے سویندو ادھکاری کو کہتے تھے بھاگ سویندو بھاگ نارائن رانے پر تین سو کروڑ کا آروپ انہوں نے لگایا بولے کہ یہ بھرشتہ چاری ہے اس کے بعد میں جتنے بھی نام آپ نے لیے ہے وہ چاہے یامنی جادہ ہو ہے چاہے حسن مشرف ہے عجید پوار کے اوپر تو خود پردان منتری نے کہا کہ ستر ازار کروڑ کا گھوٹالہ ہے یہ سب بھرشتہ چاری تھے پارٹی ہے دو دن کے بعد اسی عجید پوار کو اپنی گھوٹ سب بھرشتہ چاری تھے میں آ رہا ہوں نا آپ کی بات پر مجھے کوٹ تو کرنے دیجے دیکھیں ایسا ایسا ظلم مت کریے میں بول رہا ہوں میں آپ کی بات پر آ رہا ہوں ایسا مت کریے دیکھیں یہ تمام سارے نام جو ہیں عجید پوار حسن مشرف پرفول پٹیل بابا صدقی یہ تمام سارے جتنے بھی نام آپ نے گناہے ہیں ان کو بھارتیہ جنتہ پارٹی کہتی رہی ہے کہ یہ برشتہ چاری ہے کانگریس پارٹی نے نہیں کہا کہ برشتہ چاری ہے ہم کہتے تھے کہ آپ پروف کرو کہ یہ برشتہ چاری ہے لیکن جیسے یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی میں سملت ہوئے یا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ میں جا کر کے کھڑے ہوئے یہ صدا چاری ہو گئے واشنگ مشین میں دھل گئے کمل ڈیٹرجنٹ نے ان کو پوری طرح سے صاف کر دیا یعنی کہ پہلے داگ تھے نا چرن سنگھ سپرا داگی تھے برشتہ چاری تھے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے پہلے میری بات سمجھنے کی کوشش کریے میری بات سمجھنے کی کوشش کریے کہ نا 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 اگر یہ برشتہ چاری تھے یہ بی جے پی کہہ رہی تھی کانگرس پارٹی نہیں کہہ رہی تھی لیکن ان کو پروف کرنا تھا کہ یہ برشتہ چاری ہے انہوں نے تب پروف نہیں کیا تب صد نہیں کیا جب یہ جا کر کے بی جے پی میں شامل ہو گئے تب وہ پاک صاف ہو گئے تو ٹھیک یہی بات تو ٹھیک ہے چرن سنگھ سپرا جس انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کا میں ذکر کر کے ڈاکٹر گرو سے سوال پوچھ رہی ہوں اسی انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ میں یہ بھی چھپا ہے کہ 2009 میں جب آپ کے پاس سی بی آئی تھی تو آپ نے بھی مائیواتی کو اور آپ نے بھی مولایم سنگھ یادو کو ریڈ کوریڈور دیا تھا ریڈ کارپیٹ بچھا دیا ان کے سامنے یہی ریپورٹ کہتی ہے اسی میں چھپی ہے تو 2009 میں اگر ہم نے کوئی گلتی کی ہے تو اس کی سزا ہمیں 2014 میں ملی نا اس کی سزا ہمیں 2019 میں ملی نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی گلتی کی ہے تو بھارتی جانتہ پارٹی بھی وہی گلتی کرے اس سے دگنی تگنی گلتی کرے تو کانگریس کے راشترے پروکتہ کانگریس کے راشترے پروکتہ سب سے بڑا سوال میں یہ مان رہے ہیں کہ 2014 سے پہلے بھی سرکاری ایجنسیوں کا دروپیوگ ہوتا تھا غلطی چرن سنگھ سپنا مان رہے ہیں سونیل سنگھ ساجن ایک قصہ تو آپ کی پارٹی کا بھی ہے سنجے سیٹ ان کے اوپر بھی انکم ٹیکس کی ریڈ ہوئی اور آپ کے یہاں باوجود اس کے وہ بنے رہے اتر پردیش کے گورنر نے کہا کہ مل سی کا چنام نہیں لڑیں گے سنجے سیٹ آپ نے پھر بھی راج سبا کا ٹکٹ دیا سنجے سیٹ تو یہ بھرشتہ چار پر جب چور چور موسیرے بھائیوالی لڑائی ہوتی ہے تو سب ایک ہی طرف پر کھل رہے ہوتے ہیں نہیں بالکل ایک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے گریما جی سنجے سیٹ میں سب سے پہلے تو اس کارکم کے لیے آپ کو بجائی دے دوں کم سے کم آپ اور آپ کا چینل اور آپ کا کارکم ہمت کر پایا کہ آپ یہ بتا سکیں کہ دیش میں بھرشتہ چاری کو بھرشتہ چاریوں کا سرگنات ہوں کم سے کم آپ کے کارکم سے یہ بات ساف ہو رہی جن کو لوگ راشتہ وادی سمجھ رہتے ہیں آج جان پائے ہوں گے لوگ اس انڈیا ایسپریس کے خور سے اور آپ کے کارکم سے کہ وہ راشتہ وادی دوسری طریقے کے راشتہ وادی ہیں وہ راشتہ وادی وہ ہیں جو بھرشتہ چاریوں کو ساتھ لے لیتے ہیں وہ راشتہ وادی وہ ہیں جو بلاتکاریوں کو جیل سے رہا کر دیتے ہیں وہ راشتہ وادی وہ ہیں جو کساموں پر چڑھانے والے کو منتری بنا دیتے ہیں وہ کس طریقے کے راشتروادی ہے پورا دیش سمجھ گیا ہے میں بھارتی جانتہ پارٹی کے پروکتہ کو سن رہا تھا ان کی بیباسی بھی میں محسوس کر رہا تھا میں کیونکہ دیکھ بھی پا رہا ہوں ان کو کیونکہ وہ بھلے آدمی ہیں اچھے آدمی ہیں چور بھائیمان بھوستاشاریوں کی وقالت کیسے کر پائیں وہ ان کی جبان میں اور چہرے میں تالمیل نہیں بن پا رہا بھلے تو ہے ڈاکٹر گرو یہ تو میں بھی آپ کے ساتھ میں بھی ایڈووکیسی کر سکتے ہوں تو ہے کیا اس دیش میں جو ریپورٹ آئی ہے اور جس پر ہم آپ سب لوگ بحث کر رہے ہیں ہم تو چھپرا جی کو دھنیوات دیں گے جو بات ہم لوگ لگاتار کہہ رہے تھے کہ کانگریز پارٹی نے بھی ایڈی اور سیڈی آئی کا استعمال کیا تھا پر کانگریز سیلیکٹیو تھی بھارتی جانتہ پارٹی جو ان سے بات کر رہا ہے سب پہ ایڈی سیڈی آئی ہے تو جو راستہ کانگریز نے دکھایا تھا اس راستے پہ لمبی ریس کے گھوڑا بھارتی جانتہ پارٹی بن دے لیکن صاحب مجھے ایک بات تو بتائیے سنیل جی ایک بات یہ تو بتائیے کہ جس شخص کو لے کر سنجے سیٹھ کو لے کر آپ کے اتر پردیش کے گورنر نے کہا ملسی کا چنام نہیں لڑ سکتے برشتہ اچار کے گمبیر آروپ ہیں ایڈی نے بک کیا پی ای میلے میں آپ نے انہیں راجے سبہ پہنچا دیا نہیں نہیں سوال یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان پر دھستہ چارکار ہو رہا ہے وہ چناؤں نہیں تھا وہ جو گورنر نامی کرتے ہیں ان میں نام گیا تھا اور گورنر نے کہا کہ ان کا سماجک یوگدان کیا ہے یا کس چھتر میں ان کا یوگدان ہے ان کا کوئی یوگدان نہیں ہے اس لیے ہم ان کے نام کی سہمتی نہیں دیتے وہ تو تب ٹوٹے نا جب بعد میں جانس شروع ہوئی جب ہمارے راج سبہ بن گئے اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا کرے ایک راشتہ وادی تو چھوٹا جا رہا ہے وہ تو سماج وادی پارٹی میں ہے راشتہ وادی اس کو بھی لے آؤ دیکھیں کہانی کیا ہے کریما جی جس کو بھارتی جنتہ پارٹی برشتہ چاری کہہ رہے تھے یا گروپرکاس جیسے لوگ برشتہ چاری کہہ رہے تھے اور دیش کے بڑے اندبت جماعت ہے جو بھرشتہ چاری کہہ رہے تھے اور پھر وہ بھرشتہ چاری پوجنی ہو گئے وہ بھرشتہ چاری مکھ منتری ہو گئے منتری ہو گئے نیتا ویرو دیدل ہو گئے ٹھیک ہے سوال اس بات کا ہے کہ آپ نے ایک بار تو سکار کرنی بیجے پی کہہ رہے ہیں کہ بھرشتہ چار کینسر جیسے بیماری ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن ہم میں اور بیجے پی میں انتر یہ ہے کہ بیجے پی یہ کہہ رہی ہے کہ کینسر کا جو ڈاکٹر ہو گئے وہ بھارتی جنتا پارٹی میں جو علاج ہے کینسر کا بھرشتہ چار کا وہ صرف بیجے پی میں ہو سکتا لیکن یہ جتنے بینڈ ہوئے سنیل سنگھ ساجن میں پچیس لوگوں کی فیرس تو لے کر بیٹھی ہوں اور یہ ماتر پچیس نہیں ہے ایم ایل ای لیول پر پارشد ستر پر اور دنیا جہان کے اور سب جو نیتا ہیں وہ اگر بینڈ ہوئے جن کی کمر جھک گئیں جنہوں نے اپنی سپائن بینڈ کر لی وہ کسی نہ کسی دکت میں کسی نہ کسی لالچ میں بینڈ کیا ہوگا نا کوئی بریشت اچاری ہوگا کسی کو پد کا لالچ ہوگا کسی کو جیل جانے سے خطرہ ہوگا گریمہ جی آپ کی بات سے میں بلکل سہمت ہوں آپ کا سوال اچھا ہے اور میں سوال پر باہمانداری ایک بات پانگا جو ڈر گیا جو بگ گیا جو لالچ میں گیا یہ تینوں بھاچپا میں گئے جو ڈرہ نہیں بکا نہیں اور دیش کیلئے لڑنا سمیدھان کیلئے لڑنا دیش کو بچانے کے لیے لڑنا ہے دیش کی سرکاری سنسطھاؤں کو بچانے کے لیے لڑنا ہے وہ بھارکی جلتہ پارٹی سے لڑنا ہے نہیں تو ملن دیوڑا گئے تو شیو سینہ میں چلے گا ملن دیوڑا نہیں گئے بی جی پی میں دیش یہ محسوس کرے کہ بھشٹا چاری کہاں ہے اور دیش کو بچانے کے لیے کون لوگ لڑ رہے ہیں آج وپچ کو آپ بدنام کر سکتے ہیں لیکن یہی سموچہ وپچ بھاجپا سے دیش کو بچانے کے لیے تمیدھان بچانے کے لیے اور سرکاری سنسطھاؤں کو بچانے کے لیے یا میں یہ کہوں کہ سموچہ میڈیا کو بھی بچانے کے لیے ہم لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں انجلی رائے آپ کی بھی لڑائی اتنی ہی اب دکت میں ہے کیا کیونکہ آپ کے بھی ورہائک آپ کے بھی سنسطھ جو آپ کٹر ایماندار پارٹی ہونے کا ٹائگ لے کر چلا کرتے تھے اپنے ساتھ بیج آف آنر سوشیل کمار رنگکو ٹوٹ گئے ورہائک ٹوٹ گئے آپ کے تو ٹوٹے کیوں برشدہ چار ہوا ہوگا اس لیے بینڈ ہوگا نہیں ہوا ہوتا تو تنکر کھڑے ہوتے گری ما طرح ساپ کر دیا کہ آج ای ڈی سی بی آئی جیسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا رول کیا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نہ تو ای ڈی کا دوش ہے نہ ہی سپیکر صاحب کا دوش ہے پیچارے کیا کریں گے مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے لشکر بھی تمہارا ہے سردار تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار تمہارا ہے اس دور کے پریادی جائے تو کہاں جائے قانون تمہارا ہے سردار تمہارا ہے آج محول تو دیکھئے دیش کا کیا ہو رہا ہے آپ ایک شبد بولیے بی جے پی کے خلاف آپ کو جل کے اندر ڈال دیں گے ای ڈی آپ کے پیچھے آ جائے گی سی بی آئی آپ کے پیچھے آ جائے گی اور وہ آفیسرز بھی پریشر میں ہوں گے میں جانتی ہوں وہ جانگوچ کے ایسا نہیں کر رہے ہوں گے سپیکر صاحب بھی کرنا چاہتے ہوں گے لیکن وہ بھی پریشر میں ہوں گے پارٹی کے بڑے بڑے نیتاؤں کو انہوں نے چیل میں ڈال دیا پارٹی کو پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی کل کس طرح سے موں کی کھانی پڑی انہیں جب سپریم کورٹ نے سنجھے سنگھ جی کو چھوڑ دیا تو آنجلی کم سے کم اس سٹینڈ پر تو آپ کو آنا چاہیے کہ دیش کی عدالتیں نیائے کرتی ہیں کم سے کم عدالتوں پر تو آپ کا بھروسہ قائم رہنا چاہیے جی بالکل ہے عدالت پر بھروسہ ہے لیکن جس طرح سے یہ لمبت کرتے ہیں مام لوگ کو جو ایجنسیز کو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو مجبور کرتے ہیں کہ پلیٹیکل نیتاؤں کے اوپر یہ کاروائی کریں وہ ایک بہت اشوبنی بات ہے ہمیں یاد آتا ہے وہ وقت ہمارے پتا ہمارے دادا سنایا کرتے تھے کہ انگریز کیا کرتے تھے کوئی بھی انگریزی شاسم کے خلاف بولتا تھا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا میرے پتا سویم جیل میں گئے میرے دادا گئے وہی حالات آج ہے جو بھی بی جے پی کے خلاف بولے گا تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور اگر وہ خطرہ ہے بی جے پی کے لیے یا تو شامل ہو جائے پارٹی میں یا جیل میں جائے اس کی پیچھے ساری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز لگ جائیں گے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ موڈی جی نے یہ کہا کہ ای ڈی سے جو پیسہ جبت ہوگا وہ عام جنتہ کے بھلائی کے لیے دیا جائے گا ابھی ابھی دیکھا آپ نے الیکٹرال بانڈز کی کہانی سب کے سامنے آئی ایک تالیس ایسی کمپنیز جو ای ڈی کے لنس کے تحت ہیں ان سے دو ہزار چار سو اکہتر کروڑ روپے لیا گیا تو کیا موڈی جی وہ پیسہ جو ہے عام لوگوں کو بانٹیں گے یہ انجلی بلکل ایک دیویٹ یہ حالانکہ دیویٹ جائز ہے لیکن ڈیویٹ ہو جائیں گے ہم کہ وہ جو سولہ ہزار کروڑ روپے الیکٹرال بانڈز سے ملے اگر سپریم کورٹ نے اسے انکونسٹیٹیوشنل کہہ دیا تو پیسہ اوید ہے چناب بھی پھر اوید ہوں گے نیتہ بھی اوید ہوں گے سانسب بھی اوید ہوں گے لیکن ایک ایواج پہ ہی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا تو آپ سیف ہیں اور جو جو بی جے پی میں آیا اس نے تائک اس کے سر پر ایک سرکشت چھت ہو گئی یہ گارنٹی تو دے ہی رہی ہے نا کم سے کم آپ اور آپ کی ستہ سوال یہ نہیں ہے گرمہ جی سوال یہ ہے جو آرٹیکل آپ نے پڑھا ہے جس کا بیس ہے آج میں نے ہی پڑھا یہ آرٹیکل سب پڑھے لے کے لوگ پڑھتے ہیں سب لوگ پڑھتے ہیں اچھی بات ہے پڑھنے ہی چاہیے سوال یہ ہے کہ کیا کرائم کو روکنے کے لیے کرائم کوئی سسٹم کام کرے گا یا نہیں کرے گا اس کے لیے ایجنسیاں بنی ہیں سرکار نے بنائی ہیں کوئی ہم نے تو بنائی نہیں بہت پرانی بنی آرہی سردان کے حساب سے بنی آرہی اور ایک اور بنایا ہے کرمینل پروسیزر کوڈ جس سے کی آفیسرز پہ انکش رہے ایجنسیوں پہ انکش رہے کیسے کام کرتا ہے کرمینل پروسیزر کو اسی پیار ہوں اور وہ پولیس آفیسرز پہ بھی لگو ہوتا ہے کیسے اریسٹ ہوگی کیسے ایف آئی ایر ہوگی کیسے سرچ ہوگی شام کے بعد اریسٹ نہیں ہوگی مہلا کیسے گرفتار ہوگا جیل بنوال بھی سب چیزیں اس میں ہوتے ہیں اس میں ایک پرویجن ہے سیکشن ون سکسٹی نائن سی آر پی سی کا وہ انویسٹیگیشن آفیسرز کو ایمپاور کرتا ہے کہ بھئی آپ نے انویسٹیگیشن کری اور فلا کے خلاف کا انویسٹیگیشن میں کنکریٹ ایویڈنس نہیں ملا ہاں ہی can decide کہ چونکہ اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ملا ایک مسquerہ ناں ناں نہیں ناں 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 ناںھی ایک بول جیے بولییو بولیو ایویڈنس نہیں ملا تو وہ کورٹ میں کلوزہ ریپورٹ لگاتا ہے ٹھیک ہے پھر کورٹ کو پاور ہے پلیز ہاں کورٹ کو پاور ہے کہ کورٹ اس کو ایکسپٹ کرے اور اگر انویسٹی گیٹنگ ایجنسی ایک سیکنڈ ابھی اس کیس میں کیا ہوا نہیں نہیں ایک سیکنڈ ابھی اس کیس میں کیا ہوا لکر نہیں سن لیجئے لکر سکیم میں کیا ہوا جو دلیلیں کوٹ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اس میں کہا گیا کہ پی شرط چندر لیڈی نے گیارہ بیان دیئے یا پھر مونگٹا نے دس بیان دیئے دس میں سے جن میں اس نے نام نہیں لیا دلی کے نیتاؤں کا وہ تو وانش کر دیئے گئے اور جس دس میں سٹیٹمنٹ میں نام لیا وہ کوٹ کے سامنے پیش کر دیا تو انویسٹی گیٹنگ ایجنسی بڑے آسانی سے سمجھتا ہوں I am the investigation of a particular case میں اپنی case کو ایسے prosecute کرنے کے لیے کوٹ کے سامنے رکھوں گا جس سے conviction ہو جائے پلیس honnest lies on me prosecution پر honnest ہوتا ہے کہ وہ آپ رات سدھ کرے اور کسے تو پی ایم ایلے میں دریفرنس ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس میں کون سا بیسٹ ایویڈنس ہے وہ لگاتا ہے نمبر ون اور دسویں ایویڈنسی کی جو آپ بات کر رہے ہو وہ دسویں ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس ایز ای پارڈن کے لیے جب کوٹ میں اپلائی کیا تو وہ اسی کنڈیشن میں ملتا ہے کہ اکیوز ویل ڈسکلوز در ٹرو فیکٹ اور یہ جتنے کیسز ہیں جس میں نا فائل آگے بڑھی کپلیٹ نہیں کرو وہ سمجھ نہیں آگا درشکوں کو ٹھیک ہے میں نے سن لیا لیکن مجھے تو اتنا بتا دیجئے جن کیسز میں نا فائل آگے موو ہو رہی ہے سپیکر کی ٹیبل پر سات سال سے رکھی ہوئی ہے شبیندو عدکاری کا معاملہ اسپیسیفک کیسز میں بتا دیجئے اس کو کنڈیشن نہ کریے یہ اسٹیٹ آف کیرلا ورسز کے اجیتا کےس نمبر بھی دی رہا ہوں 44009 بٹے 2022 یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آج کے بعد سینکشن کی ضرورت نہیں گئے تو یہ فائل آگے کیوں نہیں بڑھی ہے شبیندو عدکاری کی وہ تو کیمرے پر رشوت لیتے ہوئے پپڑے گئے تھے جب سینکشن چاہیے ہی نہیں تو اسپیکر کی فائل کی بات کہاں سے آ رہی ہے سینکشن کی ضرورت نہیں ہے تو اس معاملے میں پروب آگے کیوں نہیں بڑھی کیوں تیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کیوں لوگتانتر کو بدرام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کرائیم کو انفولڈ کرنے کا کام ایجنسیوں کا ہے لیتے ہوئے لیتے ہوئے لیتے ہوئے ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کیا سماج کانون کے حساب سے چلے گا اس اسپیسیفک کیس میں بتائیے شبیندو عدکاری پر سی بی آئی نے ایکشن لیا اپریل دوزار سترہ میں فائی آر درچ کی اس کے بعد اس کیس میں ابھی تک جس میں وہ رشوت لیتے ہوئے کیمرے میں پکڑے گا ہے کیوں پروب آگے نہیں بڑھا بہری کریکٹ انویسٹیگیشن آفیسر نے پروب شروع کیا اس میں جو آپ کا ویڈیو کیمرے والا وہ ڈاکٹر 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 انویسٹیگیٹیو آفیسر پولٹیکل ماسٹرز کے اشارے پر کام کر رہا ہے سر پھر تو یہ بلکل نہیں ہو سکتا بودی جی کو فرصت ہے کہ کسی آفیسر کو کہیں گے یہ کر لو یا وہ کر لو یہ سسٹم کام کر رہا ہے اور یہ آج سے سسٹم کام نہیں کر رہا ہے یہ سسٹم دو جار نو میں بھی تھا دو جار نو سے پہلے بھی تھا کرپیا کر کے چیزوں کو آقلاً صحیح کریے کسی چیز کو دیش آقلاً میرا بلکل صحیح ہے اسے واجبے شبندو عدکاری کے مامل بڑا سپیسیفک سوال پوچھ رہی ہوں نا آج نیتا پرتپک شہنہ بنگال کے شبندو عدکاری ان کے خلاف کونسی جانچ ایجنسی جانچ آگے بڑھا ہے جانچ ہوگی اگر ایویڈنس نہیں ملے گا تو جانچ نہیں ہوگی تو کلوجر رپورٹ داخل کیجئے ہو جائے گی اگر جرورت ہے تو سات سال ہوگئے کلوجر رپورٹ ایک سیکنڈ دو ہزار چودہ کا سولہ کا ماملہ ہے گرمجی ایک سیکنڈ کلوجر رپورٹ منڈیٹری فائل کرنی ہوتی ہے کوئی اف آئی ار ہوگا تو اس کا کلوجر ہوگا یا چارٹ شیٹ ہوگا یہ بھی سی آر پی سی میں لکھا ہوا ہے یا شو وردن جا آزاد ایک دو میں کلیریفیکیشن دینا چاہتا یہ لنگر آن ہاں ہاں پلیز سپریم کورٹ کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا جو نینے ہوا ہے سیون جج بینچ کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے سپیچز کے بارے میں اور ووڈز کے بارے میں اگر برائیبری کا کچھ بھی ایسا پرکرن آتا ہے تو اس میں یہ ایم پی کا لجسلیٹیو شیلڈ کام نہیں کرے گا مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہیں کرپشن کیس میں بھی یہ ویلیڈ ہے یعنی میرے خیال سے اسی کے بارے میں نمبر ایک نمبر دو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں پاسوان جی نے لکشمی کان شرما کے بارے میں بات کی میں ان کو جانتا تھا منتری تھے مدر پدیشے کیونکہ میرا کارڈر ہے ان کے خلاف جو برکرن ہے کانگریس کے سمعے میں ہوا تھا ایڈی نے ستائیس مارچ دو ہزار چودہ کے پہلے جب بی جے پی آئی تھی تب ان کے خلاف ایڈی کا پرکرن چلا اور اس کے دو سال بعد ہائی کورٹ میں دو ہزار پندرہ میں ان کو سارے چیزوں میں بیل مل گیا اب ان کی مرتیو ہو گئی ہے دربھاگی بش تو اس لیے وہ کیس آگے نہیں بڑھا میں جو ایک پوائنٹ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایجنسیاں اپنے بیویک سے کام کر رہی ہیں اور انویسٹر ٹھیک چل رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک جنوری دو ہزار تئیس کو فائیو تھاوزن نائن ہنڈرڈ ان سکس کیسز ریجسٹر کیے تھے اب تک اس سمیہ تک ایڈی نے پی ایم ایل ای کے تحت پی ایم ایل ای تو اوویسلی ایڈی جیس نے کیا تھا تو اب اس میں سے جیسے آپ دیکھئے جل بورٹ کے بارے میں ایک بگیپتی نکالی ایڈی نے کہ ہم نے کس کو پکڑا کیسے پکڑا کیا ان کے خلاف چارجز ہیں جل بورٹ کے اور یہ اس طرح کا ایک لیکھا جھوکا ایڈی کو سارے اس کے بارے میں پٹم کرنا چاہیے کہ کیا کسی اوپوزیشن لیڈر کے خلاف بھی کوئی کیس کلوز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور دوسری بات یہ جتنی کیسز ہیں اس کے بارے میں بھی ایک شورٹ ایک بگیپتی نکالنی چاہیے تاکہ جنتا جب جنتا بار بار اس چیز کو پوچھ رہی ہے اور اٹھا رہی ہے اس مددے کو تو یہ لازمی ہے کہ ایڈی کو سامنے آ کے بتانے جیسے این آئی آتی ہے سی بی آئی کو بھی آنا چاہیے سر میں یہ پوچھ لوں کیا آپ سے کہ یہ جو نیتاؤں کے خلاف ساری کارروائیاں ہیں یہ اپنی سوویدہ کے حساب سے چناو کے حساب سے سرکاریں بنانے گرانے بگاڑنے کے حساب سے ہو رہا ہے دیکھئے یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے انسٹیوشن اس طرح سے بنائے ہیں کہ ساری سرکاریں اس کا مزہ لیتی ہیں اپوزیشن کیوں نہیں آج کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کیوں نہیں کہتا ہے اس بات کو کہ ہم ان انسٹیوشن کو مجبوط کریں جیسے کی انجلی جی نے بھی صحیح کہا کہ ادھکاری توکچریں ویوش ہیں تو آپ ان کو مجبوط کیجئے نا یہ اپشن بچتا ہے کیا ٹھیک ہے سر میں اگر سمیں رہا تو لوٹوں گی ڈاکٹر گرو بڑی سنجیدگی سے اور میں چاہتی ہوں کہ اس سوال کا پولٹیکلی کریکٹ ہوئے بغیر آپ جواب دے آپ چلے جائیں گے دوسری سرکار آ جائے گی کانگریس چلی گئی آپ آ گئے سنسطھاؤں پر بھروسہ ڈیموکرسی میں بنا رہنا چاہیے کیا اور اس کے لیے آپ کے بھی سر پر اونس ہے کیا گریما جی گریما جی دیکھئے میں نے کئی بار آپ کے شو پر بولا ہے اور میں پناہ بول رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی پارٹی ویت ای ڈیفرنس ایسے ہی نہیں ہے آپ کو بھی سمرن ہوگا یشوردن جی کو بھی سمرن ہوگا یہاں پاکی بھی جو ساتھی ان کو بھی سمرن ہوگا ہمارے مارک درشک ہماری نیتا لالکرشنا ڈوانی جی کا بس نام آیا تھا حوالہ سکیم میں اس نام آنے ماتر پہ انہوں نے صفحہ دے دیا تھا دوزار چودہ کے پہلے گریما جی آپ اکبار کھولتی ہوں گی ہر دن آئے دن ایک لاکھ چیتر ہزار کڑو کا گھوٹالا کول بلوک کا گھوٹالا یہ گھوٹالا وہ گھوٹالا اور دوزار چودہ کے بعد آپ اکبار کھولتی ہیں تو کیا پاتی ہیں دیش کی لوگوں کی ہمیں آستہ ہے دیش کی لوگوں نے ہمیں پرخا ہے اور اس کے بعد اپنا آشریفات دیا ہے لیکن وہ چیزیں ڈیریل ہو رہی ہیں وہی چیزیں وہ جو پارٹی ویڈا ڈیفرنس کا ٹاگ ہے وہ ڈیریل ہوا ہے کیا گریما جی یہ تو آپ سے ہم سے بہتر دیش کی جنتہ تے کرے گی اور چناووں سے بہتر کوئی ماپ دنڈ ہوتا نہیں ہے لیکن ایک پوئنٹ میں بس بتانا چاہتا ہوں جو بھی یشوردن جی نے اٹھایا تھا بہت ہی ایمپورٹنٹ پوئنٹ ہے دس سیکنڈ کا ہے انہوں نے کہا ایک جنوری دوہزار تیس کو ایڈی نے پانچ ہزار نو سو ماملے درج کیے تھے اور لگبک ان چھ ہزار ماملوں میں سے پولٹیکل ماملے کتنے ہیں تین پرتیشت سے کم لیکن ان تین پرتیشت میں سے پچانے پیسیدی وپکش کے خلاف بھی ہیں چرن سنگھ سپرا سر سمیں تھوڑا سا کم ہے نہیں تو پوری بات آپ کی مکمل ہونے دیتی چرن سنگھ سپرا آپ آئیں گے تو دیش کی جنتہ کو یہ بھروسہ دلائیے کہ آپ ایڈی سی بی آئی اور آئی ٹی کا بیزہ استعمال نہیں کریں گے ایک ایفیڈیویٹ لکھ کر دیجئے کورٹ میں اس پر بھی نہیں اس میں ایفیڈیویٹ لکھنے سے بھی میں ادھک والی بات بتا رہا ہوں کہ جب یو پی اے کی سرکار تھی آپ کو پتا ہوگا جو انہوں نے ابھی کیسز کا ایک لاک چھیتر ازار کروڑ کی بات کری اس کیسز میں تو سارے بھری ہو گئے لیکن سوریش کلماری جی کو راجی نامہ دینا پڑا اے راجہ کو راجی نامہ دینا پڑا کنی موری کو راجی نامہ دینا پڑا پوان بنسل پر تو صرف الزام لگے تھے کوئی ایف آئر درج نہیں ہوا لیکن پوان بنسل جی کا بھی راجی نامہ لیا تھا اشوک جوان کا بھی راجی نامہ لیا تھا تو یو پی اے نے اور کانگریس پارٹی نے یہ مابدنٹ تیہ کیا ہے کہ کسی کے اوپر اگر آروب بھی لگتا ہے تو اس کو سپشٹی کرن دینا اس کو راجی نامہ دینا ہے اس کو ٹھیک ہے دینا پڑا ہم کو الگ سے ایفیڈیویٹ لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے سمیہ میں تو سارے مابدن انہوں نے اڑا دیئے یعنی یہ وپکش کو ڈرانے دھمکانے کے لیے چھوٹا ساری ایکشن سنیل سنگھ ساجن اس کا آئی ٹی کا واپر کیا ہے انڈیا گڑوندن چناؤ لڑ رہا ہے سنیل سنگھ ساجن انڈیا گڑوندن چناؤ لڑنے کے بعد اگر راجیوں میں آیا سٹرنٹھ میں ستہ میں یا پھر دیش میں آتا ہے ستہ میں تو آپ کی کارشالی علاق ہوگی آپ کے یہاں جتنے بھہشت اچاری ہیں جو چارڈ چیٹڈ ہیں انہیں باہر کریں گے آپ آپ بلکل کریں گے اور راج میں نہیں انڈیا گڑوندن کی سرکار ڈلی میں آئے گی لیکن ہم ان کو نہیں چھوڑ پائیں گے جو پی ایم کی ایر فنڈ میں گھوٹالا کیا ہے جنہوں نے نوربندی میں گھوٹالا کیا ہے جنہوں نے ٹی ایم سی کے خلاف کار روائی کریں گے ٹی ایم سی آپ کے ساتھ ہے ٹی ایم کے آپ کے ساتھ ہے ان کو جیل بھیجیں گے ٹی ایم سی اور ٹی ایم کے پر بھی کار روائی ہوگی نا 2,000 کروڑ کے باہنڈ انہیں بھی ملے ابھی میں بیجے پیگ پروکتاب چونکنا تھا کہہ رہے ہیں کہ چودہ سے پہلے ایک ایک پیج میں بھرسٹا چار کا آتا تھا یہی تو ہوا ہے کہ اگبار اور ٹی بی پہ آپ نے پاوندی لگا بھی ورنہ تو جو چودہ سے پہلے ایک پیج میں آتا تھا سارے پیجوں میں آپ کا بھرسٹا چار ہوتا نہیں ڈی ایم سی اور ٹی ایم سی پر ہوگی نا وہ ہمارے ساتھ ہوں یا سرکار کے ساتھ ہوں ڈی ایم کے ٹی ایم سی پر کارروائی ہوگی جلدی سے بتا دیجے ہم نے کہا کہ ہم بھرسٹا چاریوں کے خلاف ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں یا ہمارے خلاف ہوں چلیے خیر یہ جو میں نے آج جس رپورٹ سے شروعات کی تھی اس میں ایک اور لائن بھی چھپی ہے اور وہ لائن یہ کہتی ہے قانون اپنے حساب سے کام کرتا ہے لیکن تب تک کام کرتا ہے جب تک اس میں پولٹک شامل نہیں ہوتی جب پولٹک شامل ہوتی ہے تو قانون کا بھی مکھول بنتا ہے اور کمو بیش عدالتوں میں بھی سنیل پیس سے سارے کیسز بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ سبھی کا بہت دانیواز سب سے بڑا سوال میں اتنا ہجازت دیجئے سب سے بڑا سوال پریزینٹڈ بائی پتنجلی کےشکانتی hair oil even shampoo اب آلو کا ٹھوٹنا منا ہے کو پاورڈ بائی ismytrip.com بھارت کا چاہ و لاب ایسو سیٹ سپانسر سروکان بھروسہ پیتیس سالوں کا سروکان راج شریعیلائچی ٹشن کا جشن لیٹ نائٹ پاٹی ٹشن کا جشن جوڑی ہو جھاٹی تو ٹشن کا جشن جہاں انڈیا کرے سیلیبریشن وہاں ہوئے ٹشن کا جشن راج شریعیلائی جی ٹشن کا جشن جوڑی ہو جھاٹی تو ٹشن کا جشن